السلام علیکم ویورز ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گی کہ اللہ جی میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا تم کہو گی کہ اللہ نے موجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دیل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اتمنان میں ہوگا انقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤگی اللہ یقین والوں کے لئے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کی محالف ہو جائے وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوٹے ایسے یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانے دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو ہمیں تھام لے گا تو پھر بتاؤ کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لئے تر کر دو اور جب سبر کرنے والے درد سے اللہ کو بکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو تھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گٹن سے آزاد کر دیتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اسباب وہ خود بناتا ہے اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے اور اللہ تب تک موجز لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں راہیں جدہ ہو جانے سے مقدر جدہ نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو موجزے بھی اکل سے باہر ہو جاتے ہیں اللہ تم پر آنے والی ہر آزماش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا بلکہ سیدھے راستے سے بٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں وہ رب تبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو اس دوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے رب تعالیٰ کی ذات تو بہت رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور حیر ہوئے چھپی ہوتی ہے کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو اس حالت میں آپ کو کبھی نہیں ڈالے گا جسی آپ برداشت نہ کر سکیں